حضرت سمیہ کو ابو چہل نے کہا اسلام چھوڑ دے اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرم کا ہمیں داخل کر دیا چیخی سبت قدبیالہ دینک یا رحم الرحمین اے اللہ مجھ سے میرا دین مت شننا یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں ثابت قدم رکھنا ابو چہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے اس نے کہا نہیں اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے اس نے دو اوٹ مگائے ایک اوٹ سے یہ پیر باندہ دوسرے اوٹ سے دوسرا پیر باندہ اس اوٹ کا چہرہ پولت ہی طرف اس اوٹ کا چہرہ پشن کی طرف سمیہ ان اوٹوں کو میں کوڑا ماروں گا یہ ایک اوٹ ہیدھر بھاگے گا ایک اوٹ ہیدھر اور تو بیس سے تیرے دو ٹگڑے ہو جائیں گے سمیہ مسکرانے لگی ابو چہل کہتا ہے تو ہس رہی ہے سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے ابو چہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو چہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو چہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا ہے کہا میں ان اوٹوں کو بھگا رہا ہوں کہتی ہے چیخ کر ابو چہل شوق سے بھگا ان اوٹوں کو جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے جتنی جلدی تو ان اوٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گے اور سمیہ کے دو ٹکڑے ہو گئے یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے ہم سے کتنی مسئیبتیں آئیں نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہو وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو بان دیا اور تین دن تک گھوکا پیاسا رکھا اور اس کو اتنا چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا بان کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشگوس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حق دار بنا رہا ہے مستحق بنا رہا ہے اس کی اوپر جنت کی خوشبوں کو حرام کر رہا ہے جو بلیوں کے ساتھ کیڑے مکوروں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ یہ برطاو کر رہا ہو جو مذہب وہ دہشتگرد کیسی ہو سکتا ہے وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے وہ عورت جو اپنا جسم بیشتی ہے وہ عورت جس کو تلائف کا جاتا ہے ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں ہماری سوسائٹی میں جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیشتی ہے وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج ہماری سوسائٹی میں لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کشٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے پیسہ لے کر جسم بیشنے کے لیے جاتی ہے لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تھاکتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دھپٹا کوئے میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے اس رب کی رحمت کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی اس بدچلن کی اس فحشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پتند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دیتی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں اور طوائف ہو کر بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا سوچو میڈیا والو یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے سوچو تو میڈیا والو کم سے کم مرنے کے بعد تو کتا و بلیو چوہ تو نہیں بنو پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے ہاں ہاں اس ابو سعید خدری کی کے بارے میں سنو ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بننا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے چلے آ رہے ہیں اللہ کے نبی نکل آؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو اب یہ برطن مجھے دے دو اور تم یہی بیٹھ جاؤ میں جنگل میں چاہتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں اللہ کے نبی پرطن لے کر چلے گئے اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور دو درختوں کی آر میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے اس پیڑ کی اوپر چڑیا کا ایک گھوصلہ ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنے مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے چڑیا گھوصلے میں دیکھتے ہیں کہ میرے بچے نہیں ہیں لیکن بچے چینچی کر رہے ہیں چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں چڑیا اپنے مو کا دانہ پھیک دیئے اور چینچی کرتے ہوئے نیچے ابھی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو ادھر سے اللہ کے رسول نے زفاری کو کیا رہے ہیں دیکھنے کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ منظر دیکھ کر رحمت اللہ العالمین کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے تواف کر رہی ہے پر مار رہی ہے یہ تم سے اپنے بچے مان رہی ہے جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ابو سعید تم ان کے بچے محبت کر دو اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑ دے ابو سعید چڑیا جھڑ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا وہ چڑیا نے چون سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھوصلے میں لے گئی ابو سعید خدری کا بیان ہے چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں کچھ دانہ لے کر چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانہ لے کر چلیں اور گھوصلے میں ڈال دیں لیکن دو تین دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانہ لے کر چڑیا کی کھانے کی گزہ لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے اس کا گھوصلہ بھی نہیں اس کے بچے بھی نہیں ہے یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہیں کسی نے دیکھ لیا ہے یہ کہیں لے نہ جائے تو وہ چڑیا اپنے بچوں بھل لے کر کسی سرک چھ دیس تھان پر چلی گئی میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چلیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا وہ دہشتگردی کی اجازت کیسے دے گا وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا جھوٹے ہو اے رس ایس والوں جھوٹے ہو اے بی جی بی کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو اور جھوٹے ہو اے میڈیا والوں جو تم سرکاری حجبیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خدافات میں بیان کر رہے ہو جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو تمہیں پرمیشوری نپٹے گا تمہیں تمہارے رامی نپٹیں گے تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سجا پاؤگے اگر تم سچی ہو تو منوش بنوگے اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتہ ملی چوہ بندر نہ بنا دیے جائے غور کرو اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلامی اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو نماز کا حکم دو نہ پڑھے کوئی بات دے لیکن لے جاؤ پڑھاؤ اور جب دس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو مار مار کے لے جاؤ حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو مستدحمت کی ایک روایت ہے ایک صحابیہ عورت ہے کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پشاپ کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برطن اس کی اوپر ڈال دیتی تھی بچہ پشاپ کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا پہلا دن جب بچہ چلنے لگا پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پشاپ کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برطن لے کے جانے لگا اور پشاپ کر کے اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالنے لگا میں نے اپنے چھوٹے سے ایک سال کے اس ڈیر سال کے بچے کو دیکھا جو اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاں سے پانی ڈال رہا ہے حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے اس کو پشاپ کر کے دھونا نہیں آتا ہے استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا میں نے کہا سستو بربل خوابہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا یہ اس عورت نے چیک کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی وہ عورتیں غور کریں جو چار سال اور چھ سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھلے ہو کر نالیوں میں پیشاف کراتی ہیں تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دوگی تم اپنے بچوں کو کیا بناوگی جبکہ تمہارے شوہر بی اے اور ایم اے کرنے کے بعد پی ایش ڈی کرنے کے بعد ایم بی بی ایس کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھلے ہو کر پیشاف کر رہے ہیں تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر اس تنجا کرنے کی تعلیم کیا دوگی اوہ صحابیہ سے سیکھو اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے بہت تھکا ہوا تھا کئی دنوں سے مسلسل پرگرام اور کل بھی کشنگنج کے علاقے میں پہ ہوا کھالی میں جانا ہے تو میرے بھائیوں پریشان ہوں تھکا ہوا ہوں پھر بھی میں نے آپ کا پونے دو گھنٹہ لے لیا ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو وخش دے ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے جب تک تو ہمیں زندہ رہ اسلام میں زندہ رہنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام میں ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا اور آئے بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہنفی بریلوی شیعہ سننی اہل عدیس ان جھگڑوں سے نکال کر ہمیں سب کو اتفاق و اتحاد کے ایک پرنٹ فارم پر قائم کر دے اور ہمیں مل کر چناؤ ہو یا کوئی بھی موقع ہو ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما بار اللہ پھر سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہ اسلام پر رکھنا خاتمہ ہوتی ایمان پر فرمانا وما علینا اللہ البلاغ المبین